یہ ہے یکبائی کا علاقہ اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف بادل ہی بادل ہیں اور یہاں پہ ایک دم سردی گالہ میں اتنی جارہ سردی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا مرید تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے آپ بھی میرے سامنے بادل دے سکتے ہیں حد نگاہ جو ہے بلکل سیفر ہے بلکل سیفر ہے میں اس وقت یکبائی پہ موجود ہوں جو کہ جنوبی پنجاب کا سب سے بلند ترین مقام ہے اور سب سے جارہ سردی جو ہوتی ہے اس پہ ہوتی ہے سامنے آپ میرے پہاڑ اور بادل دیکھ سکتے ہیں اس وقت بادل جو ہے ہمارے کافی نیچے ہیں ہم جو ہیں بادلوں سے بھی اوپر کھڑے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہمارے ادگیت بادل ہیں ہم سے نیچے بھی بادل ہیں اور ہم اوپر کھڑے ہیں یہ بادل ہماری طرف آ رہے ہیں ہمارے چاروں اطراف جو ہیں اس وقت بادلوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں مکمل طور پھئے ہیں اور اتنا تھنڈا علاقہ ہے یہاں پہ اگر میں آپ کو درجہ حرارت کا بتاؤں تو تقریباً یہاں پہ درجہ حرارت جو ہے وہ دس سے بارہ سینٹی گریٹ ہوگا تو بہت ہی زیادہ یہاں پہ سردی کا عالم ہے درستو یکبئی میں بھی یہ وہ چگہ ہیں جہاں پہ بہت ہی کم سیاہ آتے ہیں یکبئی کے ساتھ ہی بالکل یہ ہے یہ ایکسپلور کرنے سے یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں یہ دیکھیں خوبصورت درخت آپ کو مر رہے ہیں اور یہ درخت جو ہیں یہاں کے مقامی لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ زیتون کے ہیں مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں بادلوں میں گرے ہوئے یہ زیتون کے درخت ہیں اور دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کہ اس پتھروں والے پہاڑ میں درخت تگے ہوئے ہیں وہ بھی زیتون کے جو کہ اس پہاڑوں کی خوبصورتی میں خوبصورتی کو چار چان لگا رہے ہیں درخت جو ہیں وہ دور دور تک موجود ہیں بادلوں کی وجہ سے حد نگاہ چونکہ صفر ہے تو آپ کو اس طرح نظر نہیں آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں ہمارے چاروں اطراف بادل ہیں پیچھے یہ پہاڑ ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ بھی درخت موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بادل گزر رہے ہیں کراس کر کے خوبصورت منظر تھم واپسی کی جانب گامسن ہے یہاں پر تھوڑا سا سورج بھی نکل چکا ہے لیکن تھنڈ جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے اور یہ سامنے ہمارا روٹ ہے جس سے ہم نے واپسی پہ جانا ہے اور یہ بھی بادلوں سے گرا ہوا ہے اس وقت حد نگاہ جو ہے بلکل ختم ہے اور ہمیں اپنا روڈ نظر نہیں آ رہا جس سے ہم نے جانا ہے کیونکہ وہ فل جو ہے اس وقت بادلوں میں گرا ہوا ہے اور اس وقت یہ ہم ہائیکنگ کر رہے ہیں ہم واپسی کی جانب گامزن ہے ہم پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں ہم اس ٹاپ پہ گئے تھے بلکل یک بائی کے اور ہم اب یہاں سے نیچے جا گئے واپسی ہمارے یہاں سے زگبن تین سے چار کلومیٹر دور ہماری گاڑی کھڑیا اور ڈیٹھ سے دو گھنٹے کا سفر ہے وہاں ہم اب گاڑی تک پیدل چل کے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی آگے منزل کی جانب رواد وہاں ہوں گے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ مدد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی پتھر جو ہے جو ڈیلا ہو اس پہ ہمارا پاؤں نہ آیا کیونکہ ایک پتھر بھی اگر گر گیا تو باقی پتھر جو ہیں وہ بھی پھر سرکھنے لگتے ہیں اور سارے پتھر جو ہیں وہ گرنے لگتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اگر کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے تو اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو ہائیکنگ جو ہے ہمیں بڑھ ہی اتیاز سے کرنی پڑتی ہے خاص دور پہ اس طرح کے پاڑوں میں جہاں سرپ پتھر ہی پتھر ہیں اور پتھر جو ہے وہ سرکھ بھی سکتے ہیں آگے ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں یہ ہم روڑ پہ پہنچ گئے ہیں دوک کے آگے تک بادلوں میں مکمل طور پر گرا ہوا ہے اور یہ نیچے سامنے کا جو علاقہ ہے اس سارا علاقہ بلوچستان میں آتا ہے یہاں پہ آگے ہم یہاں پہ آگے ہیں یہ ہمارا روٹ ہے جو ہمیں گاڑی تک لے کے جائے گا یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور میرے خیال میں یہ روڑ کا پورڈ ہے جو کہ عثمان بستار نے بنوایا تھا سامنے ان کی تصویل لگی ہوئی ہے جب وہ وزیرالہ پنجاب تھے تو انہوں نے یہاں پہ روڑ بنایا تھا یہ روڑ لینڈ فلایڈنگ کی وقت سے خستہ آل ہے مزید بہتر ہو سکتا ہے اگر مجودہ حکومت بھی یہاں پہ دیکھیں لیکن پھر بھی ان کی بہت اچھی کاوش تھی آئی اپریشیئٹ کہ انہوں نے یہ کام کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پتھر ہی پتھر ہے لینڈ سلائڈنگ بہت ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو یہاں گھر نظر نہیں آئیں گے کیونکہ یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ جو ہے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے انہیں میرے وہ ساتھی کھڑے ہیں شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں بلکل یہ بلکل تھوڑی سی مسافت پر کھڑے ہیں میرے سے تھوڑی سی دور لیکن بیچ میں بادل اتنے ہیں کہ نہ وہ مجھے دیکھ پا رہے ہیں اور نہ میں انہیں دیکھ پا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا یہ آگے بلوچستان کا علاقہ ہے اور یہ پنجاب کا علاقہ ہے یعنی بلوچستان اور پنجاب کے سنگم پر موجود ہیں اور یہ بادل دیکھیں look at this اتنی گرمیوں میں جہاں اردگرد کے علاقوں میں اس طرح گرمی پڑی ہے اس طرح گرمی پڑی ہے کہ ہم سے راہ نہ جا سکا اور ہم باگ کیا گیا ہم نے کہا کچھ ایکسپلور کرتے ہیں فورڈ منرو ہی چلتے ہیں اور ہمارے بالکل مائن میں نہیں تھا کہ اتنی سردی ہو گئی یہاں پہ اس طرح کے مقامات ہو گئے ہمیں تھا کہ فورڈ منرو میں تھوڑا سا موسم قدر اچھو ہوتا ہے ملتان سے تو ہم وہاں پہ چلتے ہیں چلو نادرن ایریاس ابھی نہیں جا سکتے تو ادھر چلتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں یہ نادرن ایریاس کو یہ ایریا جو ہے وہ کراس کر چکا ہے اور ہمیں اب خوشی ہو رہے ہیں کہ ہم نادرن ایریاس نہیں گئے نران کغان نہیں گئے بلکہ ہم یہاں پہ آگئے ہیں یہاں پہ جو سردی کا عالم ہے یہاں جو بادل ہیں یہاں کے جو پہاڑ ہیں چاروں طرف اور پھر بلوچستان اور پنجاب کا سنگم that's beautiful انبیلیویبل لائف میں فرس ٹائم ایسا ایڈوینچر کیا ہے کہ اتنی زیادہ ٹریکنگ اور اتنا زیادہ خوبصورت منظر دیکھے اور یک بھئی کا علاقہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں تو لازمی آئیں یہاں پہ لازمی آئیں ایسا ایڈوینچر آپ خود ہی کریں گے تو یقین کریں آپ کو مزہ آ جائے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ضرور آنا چاہیے کس طرح دیکھ سکتے گا آپ یہاں پہ سرسبز علاقہ ہے صرف یہاں پہ پانی نہیں ہے سہولیات نہیں ہے اس طرح سہولیات آپ چیزیں اپنی ساتھ لے کے آئیں گودنمنٹ سے بھی اپیل ہے یہاں سہولیات ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے روڈز مزید بہتر ہو سکتے ہیں اور دوست میرے آ رہے ہیں اب تو ہم آگے کی جانے چلتے ہیں تقریبا یہاں سے دو سے تین کلومیٹر ہم نے آگے جانا ہے پیدل اور انچائی جو ہم نے نیچے اترنا ہے پہلے ہم چڑے تھے بہت ہی زیادہ وہاں سانس چڑ گیا تھا پیاس بھی لگی ہوئے یہاں پانی کا نام نشان نہیں ہے اور اب ہم نے نیچے چڑنا اور ہمیں مقامی لوگ بتا رہے ہیں کہ نیچے نیچے اترنا جو ہے نا وہ آسان ہوتا ہے قدرے تو اب ہی ہم نیچے اتریں گے تو پھر ہی معلوم ہوگا کہ کتنا آسان ہے یا نیچے اترنا جو ہے وہ اس سے بھی جارہ مشکل ہے پہاڑوں کے بیچ یہ خوبصورت ایک چھوٹا سا طلاب پناہ ہو ہے جہاں سے جانور جو ہے وہ پانی پیتے ہیں اس کے عرد کی بہت سارے جانور نظر آ رہے ہیں آپ کو اور یہیں سے انسان بھی پانی پیتے ہیں بارشیں کافی اور سو گئے یہاں پہ بارشیں نہیں ہیں جس کے عرد سے پانی جو ہے وہ کم ہے جو بارشیں ہوتے ہیں یہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے پھر اور انسان اور جانور جو ہیں وہ ایک ہی طلاب سے پانی پیتے ہیں یہ لوگ بیٹھے ہیں جو یہاں پہ اپنے جانور لے کے آئے ہوئے ہیں دور دور تک کیونکہ یہاں پہ جانور اس لئے زیادہ ہیں کیونکہ یہاں پہ پانی کا چھوٹا سا طلاب ہے اور یہ دیکھیں دمبہ خوبصورت دمبے اور آپ دیکھ رہے ہیں بادلوں کے بیچ میں چھوٹا سا طلاب بنا ہوا ہے چاروں طرف بادل ہیں اور پہاڑ ہیں یہ دیکھیں اس خوبصورت طریقے سے بادل جو ہیں وہ ٹہر رہے ہیں اٹھکھیلیاں کر رہے ہیں اور یہ سردی یہاں پہ بہت زیادہ ہے یہ جانور جو ہیں یہاں پہ پانی پی رہے ہیں موسیقی